بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوذ والکوسر والطاج والمغفر والخطبت والمبر والوجه الانمر والخدل اقمر والجبین الازحر والحسب الاتحر والنسب الاشحر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتحی الوطیت حامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین اب القاظم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ التیبین التاہرین المعسومین الدعین الہو سبیل اللہ بالحکمت وبلموعزت الحسنہ قادت الامم اولیاء النعم وعدن الرحمہ سیما مقیت اللہ الاعدم مولانا حجت ابن الحسن اللسکری اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اما بعد وقت قال اللہ تعالی و تبارک فی قرآن المجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین ایک سلوات پردے محمد وآلہ محمد ہمارا سرسلہ گفتگو عیسائی کریمہ کے دور کے زہل میں چوتھے دور میں داخل ہو رہا ہے گزشتہ تین مجلسوں میں میں آپ کے خدمت میں عیسائیت کے زہل میں اپنے معروضات پیش کرتا رہا کہ خداوند عالم نے عیسائی کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ جو کچھ بھی قبول کرتا ہے وہ صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے اور یہ فیصلہ خداوند عالم کا کہ ہم اسے نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیا لے کے آ رہا ہے بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بندے نے اپنے آپ کو کتنا سجایا اور سوارا ہے ہمارے یہاں سے اور ہمارے اور آپ کے درمیان سے اور اللہ کے درمیان میں فرق یہی ہے کہ ہمارے یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ تحفہ کیا دیا جا رہا ہے وہ حدیعہ کیا لے کے آ رہا ہے کتنا قیمتی ہے کتنی اہمیت رکھتا ہے کتنا ایکسپنسیو ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کا برینڈ کیا ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں ریکھا جاتا کہ وہ کیا لے کے آ رہا ہے بلکہ خدا یہ دیکھتا ہے کہ کون لے کر کے آ رہا ہے آیا اس نے اپنے آپ کو سجایا سوارا ہے کہ نہیں تو ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں مطالبہ تحفے کے سجانے اور سوارنے اور اس کے ڈیکوریشن کا ہوتا ہے لیکن اللہ کے یہاں تحفہ دینے والے کا سجنا اور سوارنا لازموں ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا سجا سوار کر کے پیش کرتا ہے عموماً کبھی کبھی آپ اگر کسی کے لیے کوئی گفت لے کر کے جائیے اور تحفہ لے کر کے جائیے اور ساری محنت تحفے کو سجانے اور سوارنے میں کر ڈالیے اس کی پیکنگ خوبصورت ہو اس کے اوپر خوبصورت سا ریبن باندھا گیا ہو اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے کیلیوگرافی کے ذریعے سے اس پہ نام لکھا گیا ہو ساری محنت آپ نے تحفے کے لیے کر ڈالی لیکن اپنا کوئی خیالی نہیں کوئی پارٹی ہے کوئی پروگرام میں وہاں جانا ہے تحفہ لے کر جانا ہے کسی کی سالگرہ ہے کسی کی شادی ہے گفت لے کر کے جانا ہے وہ ساری محنت آپ نے اس تحفے پہ اور اس گفت پہ کر ڈالی اور اپنا خیال نہیں کپڑا آمادہ نہیں ہوا حجامت آپ نے بنوائی نہیں نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا تحفہ تو سچ سمر رہے سچ سمر گیا لیکن آپ خود جو ہیں وہ اس لیول کے نہیں بن پائے اب آپ ایسے تحفہ لے کر کے کسی کے ہاں پہنچیے گا تو ممکن ہے کہ تحفہ رکھ لیا جائے اور آپ کو واپس کر دیا جائے اس لیے کہ انسان کو پہلے جتنا تحفے کو سجانا اور سوارنا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو بھی سجانا اور سوارنا ضروری ہے اور اللہ کے ہاں تو میار کلن میں نے چار دنوں سے مسلسل اسی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں اور اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خداوند عالم عمل سے زیادہ انسان کے جو عمل کر رہا ہے اس کی حیثیت اس کی کیفیت اور اس کی کوالیٹی کے اوپر خداوند عالم زور دیتا ہے اور یہ آیت مطلقا اسی عنوان کو بیان کر رہی کہ انما یتقبل اللہ من المتقیم کہ ہم جو کچھ بھی قبول کرتے ہیں وہ صرف صاحبان تقوی سے قبول کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم کیا لے کر کے آ رہے ہو اس لیے کہ جو بھی لے کر کے جاؤ گے وہ اللہ کے لیول کا نہیں ہو سکتا اور اگر وہ قبول کر رہا ہے تو یہ اس کا لطف و کرم ہے یہ اس کا احسان ہے لیکن ہماری نماز نہ اس کے لیول کی ہو سکتی نہ ہمارا روزہ اس کے لیول کا ہو سکتا نہ ہمارا حج و زکاة اس کے لیول کا یعنی جو اس کی معبودیت ہے ہم اس کے لیول کی بندگی نہیں کر سکتے ورنہ آدم سے لے کر کے خاتم تک اور اس کے بعد سے لے کر کے آج تک جو عبادت اللہ کو پسند آئی وہ صرف ایک ہی عبادت ہے کہ یا تو محمد کی عبادت ہے یا آل محمد کی عبادت ہے یہی دو عبادتیں ہیں جس پہ خداوند عالم نے ناز فرمایا ہے کہ اپنے حبیب کے لیے کہتا ہوا نظر آیا کہ قم اللیلہ اللہ قلیلہ عبادت کیجئے میرے حبیب لیکن اب اتنی بھی نہ ہو کہ پاؤں میں ورم آ جائیں یا پھر اسی کی نسل سے تعلق رکھنے والی شخصیت کہ جب اس نے سجدے میں سر اپنا کٹایا تو قدرت نے آواز دی یا ایتوہن نفس المطمعن ارجعی الارب کے راضیت مرضی ایک سلوات پر دیں محمد و آل محمد یہ ہے مفہوم کہ جو میں اب تک آپ کی خدمت میں پیش کرتا آ رہا ہوں دیکھیں کائنات کی کوئی بھی شئے ہو کوئی بھی شئے ہو میں نے گزشتہ سال مجلسوں میں اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو میرے محضو ذات کہ جو گزشتہ سال میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا میں نے ارز کیا تھا کہ تحفہ دینا جہاں کمال ہے وہیں تحفہ کا سجا سوار کے دینا بھی ایک کمال ہے اس سے انسان کی جسے کہہ لیجئے کہ اس کے ذوق کا پتا چلتا ہے کہ صرف وہ تحفہ دینا نہیں جانتا بلکہ وہ اسے سجا سوار کے دینا جانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز امپارٹن رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ تحفہ دینے والا خود وہ بھی اپنے کو اس لیول پہ لے کر کے آئے کہ جب کوئی تحفہ کسی کے لیے لے کر کے جائے تو سامنے والا تحفہ کو قبول کر لے یہ تین باتیں ہیں اس عنوان سے اور خدا نے ان تینوں باتوں میں سے صرف ایک بات کیا مطالبہ کیا ہے وہ ہے تحفہ دینے والے کا سجنا اور سورنا اور اس کی زینت ہر شئے کی زینت ہوتی اب دیکھیں بات آئی ہے اور میں ایک الگ رخ کے اوپر اپنی مجلس کو لے جانا چاہتا ہوں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شئے کی کوئی نہ کوئی زینت ہے انسان کا کردار کوئی بھی کمال ہو کوئی بھی خصوصیت ہو اگرچہ وہ کمال ہے لیکن اس کمال کی بھی زینت ہے اس کمال کی بھی زینت ہے جیسے اتوازو ان کے ساری ڈاؤن ٹو ارث ہونا یہ ایک کمال ہے اور یہ ایک ہنر ہے لیکن یہ صرف اصرف ہنر ہے ابھی اس کو ایک اور زینت چاہیے اب اس کو ایک اور ڈیکوریشن چاہیے اس کو اور سجنا سورنا ہے وہ سوچنا سورنا کیا ہے کہ اتوازو یہ جو توازو ہے اس کی یہ زینت ہے انسان کے حسب کی توازو انکساری یہ زینت انسان کے حسب کی ہے اب یہ حسب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں حسب دو لفظیں ہمارے ہاں عموماً استعمال ہوتی ہیں ایک لفظ ہے حسب اور ایک لفظ ہے نصب اب جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا حسب نصب بڑا اچھا ہے یا ان کا حسب نصب اچھا نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے تو نصب تو ہم جانتے ہیں کہ نصب سے مراد شجرہ ہے کہ وہ کس کی نسل سے ہیں کس کے خاندان سے ہیں کس کا خون ہے یہ دیکھا جاتا ہے ہمارے ہاں لیکن یہ حسب کیا ہے حسب کا تعلق نسل سے نہیں ہے شجرے سے نہیں ہے بلکہ کردار سے ہے یہ دیکھا جاتا ہے کتنے شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر اچھا خون ہو تو شریف گھرانہ بھی ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت سے ایسے اچھے شجرے والے بھی مل جائیں گے آپ کو کہ جن کا شجرہ تو بڑا خوبصورت ہے بڑا اچھا ہے لیکن ان کا کردار ان کا کیریکٹر ان کا عنوان وہ آپ کو نہیں ملے گا لہذا جب بھی تعلقات اور رشتہ بنانے کے لیے دیکھا جاتا ہے تو خالی نصب نہیں دیکھا جاتا حسب بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا حسب کیسا ہے ان کے گھر کی شرافت ان کے گھر کی بزرگی اس کا کیا عالم ہے اور جب یہ دیکھا جاتا ہے تب ایک شریف گھرانہ دوسرے شریف گھرانے سے جسے کے لیے رشتہ جوڑتا ہے تو یہ حسب یعنی وہ کردار وہ کیریکٹر وہ شرافت وہ بزرگی تو یہ شرافت و بزرگی یہ خود اپنے آپ میں ایک کمال ہے اور ایک خونر ہے اور یہ بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہے کہ شرافت و بزرگی کبھی بھی نسلوں میں نہیں آتی ہے بلکہ شرافت و بزرگی کو انسان کو کمانا پڑتا ہے حاصل کرنا پڑتا ہے اور کیجئے گا اگر نہ کمایا جائے تو باپ دادا بڑے شریف رہے ہوں بڑے بزرگ رہے ہیں ان کے اندر بزرگی پائی جاتی ہو لوگ قصیدہ پڑھ رہے ہوں آپ کے موں پہ شاید آپ کو کچھ نہ کہیں لیکن پیٹ پیچھے کہتے ہوئے ضرور نظر آ جائیں گے کہ باپ تو بڑا اچھا تھا باپ تو بڑا شریف تھا خاندان تو بڑا بزرگ ہے لیکن ان کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی ان کے اندر وہ شرافت نہیں پائی جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا نے بزرگی و شرافت کمائی لیکن آپ نے وہ بزرگی و شرافت کو کھو دیا کہ جو آپ کے باپ دادا کی شرافت و بزرگی تھی اور کیجئے گا تو یہ حسب جو ہے نصب کے معاملے میں آپ مجبور ہیں خدا جس نسل میں جس خون میں جس خاندان میں بھیجنا چاہے بھیج سکتا ہے اور کیجئے گا وہاں آپ اللہ سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکتے اور اگر اچھا خاندان اچھا اچھی قوم اچھا قبیلہ اچھے افراد کے درمیان میں آپ نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلا آپ کے اوپر فرض یہ ہے کہ جب سن شعور کو پہنچی ہے تو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو کسی شریف خاندان میں بھیجا ہے کسی ظلیل خاندان میں نہیں بھیجا ہے یہ شکر کا مقام ہے کہ اگر ہم کسی اچھے نصب میں کسی اچھے شجرے میں کسی اچھے قاندان میں کسی اچھے جسے کہلیے بزرگ افراد کے درمیان میں اگر ہم آنکھیں کھول رہے ہیں تو اس معاملے میں تو مجبور ہے خدا جہاں چاہتا بھیج دیتا لیکن نصب کا معاملہ حسب کا معاملہ یہ ہے کہ حسب رشتداری سے نہیں ملتا ہے تعلقات کی بنیاد پہ حاصل نہیں ہوتا ہے قوم قبیلے اور خاندان میں نہیں آتا ہے بلکہ حسب کو انسان کو کمانا پڑتا ہے اور وہ کماتا کیسے انسان کہ جب وہ کردار اور کیریکٹر پیش کرتا ہے اور اب اسی مفہوم کو معصوم اس حدیث میں بیان کرے کہ یہ جو توازو انکساری ہے یہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے یہ انسان کی شرافت اور بزرگی کی زینت کا نام ہے یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صرف و صرف اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں بلکہ ایک شریف اور بزرگ خاندان سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پڑھ اور کیجئے گا تو یہ ایک دو باتیں میں اب جلدی اپنی منزل پہ آ رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈیکور کر رہی ہیں انسان کو سجا رہی ہیں انسان کو سمار رہی ہیں اور اس لائق بنا رہی ہیں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اب ہمارا عمل جو کیا ہوا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ اسے شرف قبولیت بخشے اور کیجئے گا تو پہلا جملہ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے چیزیں اگر میں بیان کرنے ہوں کو کس چیز کی کیا زینت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اب ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور پھر آجا ہوں اپنی منزل کے اوپر کہ ایک حدیث ہے کہ البزل الموجود زینت اليقین کہ بزل موجود یہ جو ہے یقین کی زینت ہے یعنی کیا مطلب اب ایک پیغام تھا تو میں نے تو چاہیے اس حدیث کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ بعد بیان کرنا اور اس منزل تک لانا میرے لئے آسان آجا کہ البزل الموجود زینت اليقین کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی اللہ نے رسط کے عنوان سے روزی کے عنوان سے دیا ہے اگر کوئی اس سے طلب کر رہا ہے مطالبہ کر رہا ہے ضرورتمند محتاج اگر اس سے سوال کر رہا ہے تو اسے دے دینا یہ یقین کی زینت ہے غور کیجئے گا یعنی یقین کی زینت یعنی کس پہ یقین کی زینت یہ اللہ پہ یقین کی زینت ہے یعنی کسی نے ہم سے مطالبہ کیا کسی نے ہم سے سوال کیا انسان کب کوئی چیز کسی کو نہیں دیتا انسان کوئی چیز اس وقت کسی کو نہیں دیتا ہے کسی ضرورتمند کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا کسی سوالی کے سوال کو رد اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ یہ سوچے کہ اگر ہمارے پاس یہ جو کچھ ہے اگر ہم نے اس میں سے کچھ اس کو دے دیا تو یہ کم ہو جائے گا اور پھر بعد میں ملے گا کہ نہیں ملے گا غور کیجئے گا لیکن اگر مثال دینا ہوں کہ اگر کسی نے مجھے ہزار روپے دیئے اور مجھ سے کسی نے سو روپے کا مطالبہ کیا اب مجھے یہ یقین ہے کہ جس نے اس مرتبہ مجھے ہزار روپے دیئے ہیں وہ دوبارہ مجھے ہزار روپے پھر سے دے سکتا ہے بغیر کسی چونو چرا کے تو مجھے یہ سو روپے اسے دینے میں کوئی آر نہیں ہوگا کوئی مشکل نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ مجھے اپنے انعام دینے والے اپنے منعم کے اوپر یقین ہے بھروسہ ہے اعتماد ہے تو خدا معصوم اسی حوالے سے اس حدیث میں ارشاد فرمانے کہ البذل الموجود و زینت اليقین کہ یاد رکھو جب تم اللہ کی راہ میں کچھ عطا کرتے ہو تو یہ تم انفاق نہیں کر رہے ہو بلکہ حقیقتا تم اللہ پر یقین کی دلیل پیش کر رہے ہو کہ تمہیں خدا کی رزاقیت پہ کتنا بھروسہ ہے کہ جو ابھی دے رہا ہے وہ کل بھی ہمیں آتا کرے گا ایک سلوات پر دے محمد و آل محمد ایک اس سے بہتر انداز میں نارے سلوات اور کیجئے گا تو یہ حدیث میں نے آپ کی قدمت پیش کی اب ایک بات اور دیکھیں میں نے کہا تھا کہ آج ایک الک نہج سے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا چونکہ آج چار محرم ہو گئی اور جلدی جلدی مجھے اپنی بات کو سمیٹنا ہے اور اختتام کی منزل سے اپنے اس موضوع کو اس سبجک کو ہم کنار کرنا ہے تو چاہے رہا تھا کہ آج جتنے بھی اندر پرانٹیز جو باتیں میں کہتا رہتا ہوں اسے آج مکمل کر دوں اور تکمیل کے مرحلے ہم کنار کر دوں تاکہ آگے کی بات جو ہے میں اس آیت کے ذہل میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہے وہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سجاوٹ ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ڈیکوریشن ہے تو اب یہ چیز ہوتا ہے کہ جب ہم ایک گیٹ ٹو گیدر ہوتے ہیں اجتماع کوئی اجتماع کوئی گیٹ ٹو گیدر کوئی مجموع یعنی جب ہم ایک ساتھ مل کر کے بیٹھتے ہیں تو اس کی زینت کیا ہے اس کی زینت کیا ہے تو اگر معصوم کی حدیث اور ان تمام حدیثوں کو جمع کیجئے گا تو جو میں نے اکھٹا کیا تو اس کے اعتبار سے تین چیزیں میری نگاہ کے سامنے آئیں کہ کسی بھی اجتماع کی جو زینت ہے وہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تین چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی اجتماع کسی بھی get together کی زینت ہے اور اگر ان تین میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو آپ مان کے چلیے کہ وہاں پہ گناہ ہو رہا ہوگا کوئی ثواب کا کام نہیں ہو رہا ہوگا کوئی اچھا کام نہیں انجام پا رہا ہو اگر ان تین میں سے ایک نہیں ہے میں محبان اہل بیت اور شیعان حیدر اکرار کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ پہلی چیز جو بزم کی زینت بنتی ہے اور کسی مجلس کی اور کسی get together کی زینت بنتی ہے وہ ہے مذاکرہ علمی کہ جب تمہیں کھٹا ہو کر کے بیٹھو تو وہ باتیں کرو کہ جس سے تم اپنا علم بلہا سکو یا کسی دوسرے کے علم میں اضافہ کر سکو اور کیجئے گا یہ پہلا عنوان ہے کہ یہ پہلی چیز ہے کہ جو انسان کے اجتماع کو اور انسان کی مجلس کو وہ زینت عطا کرتی ہے کہ وہ مذاکرہ علمی کہ جب تم آپس میں ساتھ میں مل کر کے بیٹھو تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر کی باتیں کرو ایسا نہ ہو کہ کسی کی برائیاں کرو ایسا نہ ہو کہ کسی کے قیبت کرو ایسا نہ ہو کہ کسی کے ایوب کو کسی کے نقائص کو بیان کرو نہیں بلکہ ایسے موقع پہ تمہیں وہ بات کرنی چاہیے کہ جو تمہارے علم میں اضافہ کر سکے جو دوسرے کے علم میں اضافہ کر سکے اگر تم سے زیادہ جاننے والا ہے تو چھپ رہ کے سنو تاکہ وہ بولے اور تمہارے علم میں اضافہ ہو اور اگر تم سے کم جاننے والا ہے تو اپنے علم کو اس تک منتقل کرو اور جیسے جیسے یہ عمل انجام دیتے جاؤ گے ہم تمہاری ایک ایک ساس کو عبادت میں بدل کر کے تمہارے نام عمال میں صواف کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے تو وہ پہلی چیز وہ پہلی چیز کہ جو ہماری مجلس کو اور ہماری بزم کو زینت بخشتی ہے وہ ہے مذاکرہ علمی اچھا دوسری چیز کہ ہماری بزم کو کونسی چیز زینت بخشتی ہے اور مزین کرتی ہے اور سجاتی سوارتی ہے تو دوسری چیز آپ بچی طریقے سے جانتے ہیں رسول کی حدیث مشہور و معروف ترین کہ دوسری چیز کے جو زینت بزم ہے وہ ہے فضائلِ علی ابن عبی طالب ایک سلوات پڑھ دے محمد وال ذکرِ علی ابن عبی طالب ہے کہ جو بزم کی زینت ہے نبی نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بذکرِ علی ابن عبی طالب کہ اپنی بزم کو علی کے ذکر سے زینت دوں اچھا عجیب بات ہے آپ دیکھئے کہ اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انسان کے آزاؤ جوارے سے ہونے والے گناہ میکسیمم گناہ کن چیزوں سے ہوتے ہیں تو اگر آپ میکسیمم گناہ کو دیکھئے گا تو اگر تین چیزیں انسان سے چھین لی جائیں تو انسان کے نام اعمال میں شاید ایک گناہ بھی نہ رہ جائے یہ تین ہی چیزیں ہیں انسان کے تمام آزاؤ جوارے میں سے کہ جو انسان کے ہر گناہ کا سبب ہے ایک آنکھ ایک کان اور ایک زبان یہ تین چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ہر گناہ کا سبب ہیں ہر گناہ کا سبب ہیں یا انسان گناہ آکھوں سے کرتا ہے یا انسان گناہ کان سے کرتا ہے یا انسان گناہ زبان سے کرتا ہے اور کیجئے گا کان سے گناہ جو ہے وہ چیزیں کے جو حرام ہیں ان کو سن کے گناہ کرتا ہے غیبت سن کے گناہ کرتا ہے برائیاں سن کے گناہ کرتا ہے زبان میکسیمم گناہ اس سے ہوتے ہیں میکسیمم گناہ اس سے ہوتے ہیں کہ انسان دوسروں کی برائیہ کر کے دوسرے کو ایوب کو بیان کر کے دوسروں پر لانتان کر کے دوسروں کو گالیاں بکے برا بھلا کہ کر کے گناہ کماتا ہے تیسری چیزیں آنکھیں کہ ان آنکھوں سے دیکھ کر کے وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ان کو دیکھ کر کے گناہ کماتا ہے تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے تمام گناہ کا سبب ہیں میکسیمم گناہ اور یہ یاد رکھئے گا ہاتھ سے ہونے والا گناہ پاؤں سے ہونے والا گناہ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آنکھ سے یا زبان سے یا کان سے کوئی گناہ سردد ہو جائے اس لیے کہ جب تک آنکھ کان زبان یہ کسی گناہ ہمیں ملوث نہیں ہوتے ہاتھ گناہ ہمیں ملوث نہیں ہوتا ہے پاؤں گناہ ہمیں ملوث نہیں ہوتا ہے اور کیجئے گا میرے پاس آنکھ نہ ہو یہاں دس لاکھ روپیہ رکھا ہو ایک کروڑ رکھا ہو میں کبھی بھی اسے اٹھاؤں گا نہیں غور کیجئے گا کیوں اس لیے کہ میری آنکھ نے دیکھا نہیں تو ہاتھ نے حرکت نہیں کی سامنے والا میری برائیاں کر رہا گالیاں بکرا بھرا بھلا کہہ رہا ہے میرے پاس کان نہیں ہے میں سن نہیں سکتا وہ بکتا رہے میں خاموشی تے بیٹھا رہوں گا ہاتھ کو حرکت نہیں ہوگی پاؤں کو حرکت نہیں ہو کیوں اس لیے کہ جب تک انسان کان سے سنے گا نہیں تب تک اس کے ہاتھ اور پاؤں میں یہ تو آرڈر کے پابند ہیں یہ ایک لیبر کی ایسیت رکھتے ہیں ہاتھ اور پاؤں یہ جب تک اوپر سے آرڈر نہیں ملتا ہے اس وقت تک یہ عمل نہیں کرتے ہیں اس وقت تک یہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں ان سے کوئی حرکت صادر نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اوپر سے آرڈر نہ مل جائے عزیدانِ گرامی یہ تین منبع گناہ ہیں سرچشمہ گناہ ہیں انسان کی آنکھ انسان کے کان انسان کی زبان نبی نے عجیب انتظام کیا کہ یہ تین آلہِ گناہ کو تم تینوں کو آلہِ عبادت بنا سکتے ہو ہم تمہیں دیتے ہیں دیکھنا ہے تو وہ دیکھو کہ جو عبادت کا سبب بن جائے النظروں الہ وجہِ علی ابن ابی طالبِ بادا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے قور کیجئے گا کہ کان سے گناہ ہوتا ہے ہم کان کو بھی مخصوص کر دیتے ہیں فضائلِ علی سے سننا ہے تو صرف فضائلِ علی سنو قور کیجئے گا اور زبان کو بھی مخصوص کر دیتے ہیں ذکرِ علی سے کہ ذکرِ علی ینے بادا ایک صلوات پر دے محمد و آلِ محمد اب آپ سوچئے کہ کس طرح بہترین انتظام کیا گیا ہے اور یقین وانیے کہ اگر ایسی فرصت ہو انسان کے پاس کہ ہم ثواب کما سکتے ہو ثواب نہ کمائیں تو حیرت ہے گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے انسان دو جملے بھی اگر ہم نے بول لیے اس حوالے سے اور فضائلِ علی بیان کر لیا مذاکرِ علمی کر لیا غور کیجئے گا تو گویا ہم نے اپنے نامِ عامال میں ثواب کا اضافہ کر لیا ایک یا علی کہہ دینا ہی کافی ہے ثواب کے اضافے میں اور ہمارے نامِ عامال میں ثواب لکھے جانے کے حوالے سے ایک یا علی کہہ دینا ہی کافی ہے غور کیجئے گا تو اب میں اپنی بات کی طرح پھر واپس آؤں تو زینت جو بزم کی زینت ہے وہ دوسری شئے کہ جو کسی بھی بزم کی کسی بھی گیٹ ٹوگیدر کی زینت بنتی ہے وہ ہے فضائلِ علی ابن عبی طالب اور نبی کہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں ارشاد فرما دوں کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی بے شک خدا وند عالم ان اللہ تعالی جعال لے اخی علی ابن عبی طالب فضائلہ لا یحسی بهی غیرو فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے میرے بھائی علی ابن عبی طالب کے لئے وہ فضائل مقرر کر رکھیں وہ کمالات مقرر کر رکھیں وہ فضیلتِ علی علی کو اللہ نے آتا فرمائی ہے اور آپ اس لہجے کی اور اس حدیث کی چاشنی کو محسوس کیجئے کہ کس لب و لہجے میں نبی بیان کر رہے ہیں کس لب و لہجے میں نبی بے شک ان اللہ تعالی تبارک و تعالی بے شک اللہ تعالی جعال لے اخی آپ دیکھئے نبی کہنا چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے علی ابن عبی طالب کے لئے یہ وہ فضائل قرار دی ہیں لیکن نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے علی ابن عبی طالب کے لئے وہ فضیلتیں اور وہ فضائل قرار دی ہیں نہیں بلکہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی علی ابن عبی طالب کے لئے آپ غور کیجئے دیکھیں اس جملے کے اندر اس سنٹنس کے اندر اس فقرے کے اندر کتنی محبت چھلک رہی ہے نبی کے حوالے سے علی ابن عبی طالب کی محبت کے حوالے سے نبی کے دل میں کتنی محبت چھلک رہی ہے عام طور پر ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنا کوئی اپنا کوئی محبوب کوئی چہیتہ جب کوئی بڑا عمل انجام دیتا ہے تو انسان اس کو اپنی طرف نسبت دے کر کے فقر محسوس کرتا ہے کہ اس کو مجھ سے نسبت ہے اس کو مجھ سے تعلق ہے اس کو مجھ سے جو ہے بھئی ایک بیٹے نے اگر کوئی بڑا کام کر لیا تو باپ بزم میں بڑے فقر سے بیان کرتا ہے کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ سے اتنے پرسنٹیج وہ لے کر کے لے آیا ہے اور اتنے پرسنٹ اس نے نمبر حاصل کیا بڑے فقر سے بیان کرتا ہے سامنے والا ہو سکتا ہے کہ اتنا ایکسائٹ اس کو اپنے ایکسائٹمنٹ کا مظاہرہ نہ کرے اتنے جذبات اس کے ننہ رسول لے کہا اچھا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے باپ اب کسی اس انوان سے بیان کرتا ہے تو لہجے میں کتنی کھنک پائی جاتی ہے کتنی محبت کی آمیزی یعنی عمل انجام دے رہی ہے اولاد فخر کر رہا ہے باپ یہی حال بھائی کا بھی ہے کہ اگر کسی کا بھائی کسی مقام پہ پہنچ جائے کسی منزل پہ پہنچ جائے تو جو چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے بھائی نے یہ کارنامہ اپنا نہیں لیتا بلکہ اس نسبت کو بیان کرتا ہے کہ یہ نسبت اس سے اور اس کے درمیان میں اس کے بھائی کے درمیان میں پائی جاتی ہے کہ یہ عمل میرے بھائی نے کیا ہے یہ کمال میرے بھائی کا ہے یہی محبت یہی الفت اور یہی لہجے کی کھنک نظر آ رہی ہے اس حدیث کے اندر کہ نبی کتنی محبت فضائل علی کو بیان کر رہے ہیں اور کمال علی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل لے آخی علی ابن عبی طالب فضائل لا یحسیبہ غیر ہو کہ میرے بھائی کو اللہ نے وہ فضیلت میرے بھائی علی ابن عبی طالب کو عزیزانِ گرامی کہ نبی کا یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ ساری دنیا نبی سے رشتہ جوڑ کے فخر کرتی ہے اور نبی علی سے رشتہ جوڑ کے فخر کر رہے ہیں ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد اس سے بہتر انداز میں نہ رہے اس سلوات حضرت ان اللہ تبارک و تعالی کہ خدا و اندعالم نے میرے بھائی علی ابن عبی طالب کے لیے وہ فضیلتیں آتا کی ہیں انہوں وہ فضائل وہ کمالات آتا کی ہیں کہ جسے احصہ کوئی کر ہی نہیں سکتا غیرہو سوائے اس کے کے جس نے دیا ہے یہ جملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ انہیں اتنے فضائل اتنے کمالات اتنی خصوصیتیں اتنے حنر اللہ نے علی ابن عبی طالب کو عطا کی ہے کہ تم اگر گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو تم اس کی قوانٹیٹی کا احصہ نہیں کر سکتے اسے شمار نہیں کر سکتے کہ کتنے اور جو کر سکتا ہے وہ وہی کر سکتا ہے جو دینے والا ہے یعنی اتنی فضیلتیں علی کو عطا کر دی یا دینے والا جانتا ہے یا پانے والا جانتا ہے کہ کتنی فضیلتیں علی ابن عبی طالب کو خداوند عالم نے عطا کی ہیں اور کیجئے گا اتنے کمالات اور میں نے گزشتہ سال یا پہوستہ سال آپ کی خدمت میں حرز کیا تھا ایت اللہ جواد عاملی کا فقرہ کہ وہ فرماتے ہیں مولا کائنات کے حوالے سے ایک قول تھا اور ایک جملہ تھا ان کا ایک سنٹنس تھا اور بڑا پیارا سنٹنس تھا اس وقت پھر سے اگر آپ کی خدمت میں حرز کر دو تو کوئی مزائقہ نہیں ہے فرماتے ہیں کہ علی ابن عبی طالب او سارے جہانِ آفرنش کا نام ہے او سارے جہانِ آفرنش یعنی کیا مطلب یعنی پوری کائنات کے صفات و کمالات کو اور مصبت پہلوں کو اگر سمیت دیا جائے تو علی ابن عبی طالب کی ذات بنتی ہے او سارے جہانِ آفرنش کا نام ہے علی ابن عبی طالب یعنی پوری کائنات کو اگر سمیتا جائے تو علی کی ذات بنتی ہے اور پھر عجیب جملہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھئے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز کہلاتی ہے زد یعنی ایک پہلو اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے تو کوئی شخصیت ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے اندر زدین جو ہیں وہ جمع ہو جائیں یعنی دو اپوزٹ چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں کوئی شخصیت اگر اس کے اندر ایک کمال پایا جاتا ہے تو دوسرا نہیں دوسرا پایا جاتا ہے تو تیسرا نہیں یہ کنوان ہوتا ہے اچھا پوری دنیا کا تجزیہ کر ڈالیے آپ کو ہما جہت کوئی شخصیت نظر نہیں آئے گی کوئی ایسی شخصیت آپ نہیں دیکھا سکتے کہ جو ہما جہت ہو ایک کمال دو کمال تین خصوصیت چار ہنر پانچ فضیلت اس سے زیادہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن ایک ایسی شخصیت جس کے اندر نہ صرف یہ کہ ہما جہت کمالات پائے جاتے ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذات میں زدین جمع ہو گئے ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ علی کی ذات عجیب ذات ہے کہ جو ایک طرف منشور ہے تو دوسری طرف ملفوف ہے اور کیجئے گا یعنی منشور یعنی پھیلی ہوئی ملفوف یعنی سمٹی ہوئی ملفوف یعنی سمٹی ہوئی اب کوئی بھی چیز ہو اگر پھیلی ہوئی ہے تو سمٹی ہوئی نہیں ہے اور اگر سمٹی ہوئی ہے تو پھیلی ہوئی نہیں ہے اور ایت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ علی اوزاد کا نام ہے جو ایک ہی وقت میں پھیلی ہوئی بھی ہے اور سمٹی ہوئی بھی ہے منشور بھی ہے اور ملفوب بھی ہے اور منشور اتنی ہے ایک پھیلی ہوئی تو کتنی پھیلی ہوئی اب اس کی توجیہ عجیب ہے کہلیں کہ پھیلی ہوئی ہے تو اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اگر ساری دنیا کی دریا اور سمندر سیاہی بن جائے درخت قلم بن جائے انسانوں جنات مل کر کے علی کے فضائل کو لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے علی اتنی منشور شخصیت کا نام ہے اور سمٹی ہوئی ہے تو اتنی سمٹی ہوئی ہے کہ بسم اللہ کے بے کے ایک نقطے میں سمٹ جائے ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد بھر بھر کیجئے گا کہ یہ ہے فضائل علی ابن عبی طالب کی عظمت یہ ہے فضائل علی ابن عبی طالب کی عظمت اور پھر نبی کا اگلا جملہ اور اگلا سنٹنس جو نبی اشارت فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی و تبارک و تعالی جعل علی اخی علی ابن عبی طالب فضائل لا یعنسی بھی غیر ہو جس کا کوئی احسان نہیں کر سکتا اور پھر فرماتے من ذکر فضیلتا کہ اگر علی کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت کو ذکر کرے ایک فضیلت کا بھی تذکرہ کرے تو خداوند عالم اس کے گزشتہ موجودہ اور آئندہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ ایک فضیلت کے ذکر کے تفیل میں لیکن ایک شرط اس میں لگائی ہے کہ مقررن بہی کہ صرف ذکر کر دینا ایک کمال کا ذکر کر دینا ایک فضیلت کا تذکرہ کر دینا انسان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ یہ شرط ہے مقررن کہ اس فضیلت کا علی کی ذات میں اقرار بھی کرتا ہو اور دوسری شرط کہ ایمانا کہ اس پہ ایمان و یقین بھی رکھتا ہو غور کیجئے گا یہ ایمان و یقین رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کمال علی ابن ابی طالب میں پایا جاتا ہے اس کا اقرار بھی کرے اس پہ ایمان بھی لاتا ہو تب وہ ذکر فضیلت انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے وہ ذکر جو ہے وہ جو انسان تذکرہ کر رہا ہے ذکر علی ابن ابی طالب فضائلے اچھا یہ ذکر یہ کہا لیکھیں ایک سوال بنتا ہے ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہٹ کے ہم بات کر رہا ہے کہ آخر یہ تذکرہ کرنے کا مطالبہ کی حق ہو جاتا ہے ہم اور آپ ہوں تو ہمیں اپنی اور آپ کی تعریف سننا پسند ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی کلام پیش کیا تو چاہتے ہیں کہ چاند آچار آدمی ہوں کہ جو ہمارے شیر کو ہمارے اشعار کو ہماری غزل کو ہمارے قصیدے کو اپیشیٹ کریں اس کی تعریف کریں اس کی مدسرائی کریں ہمارا مطالبہ ہوتا ہے ہم نے کوئی کمال کیا تو دائنے بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو تعریف کرنے والا ہے غور کیجئے گا اور اگر ایسا نہ ہو تو بہت سے لوگ تو اچھا کام ہی کرنا چھوڑ دیں اگر ان کا کوئی تعریف کرنے والا وہ کرتے ہی اچھا کام اس لیے ہیں کہ چار ان کو تعریف کرنے والے چاہیے غور کیجئے گا تو یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے اچھا آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر زبان پہ میرا نام ہو ہر جگہ میرا نام ہو کوئی فوٹو نہیں لگاتا تو خود ہی اپنی فوٹو لگا دیتے ہیں بھے آج کے زمانے میں تو یہی ہو رہا ہے جو دکھائی دے رہا ہے وہ جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے کہ یہ ایک عنوان ہے کہ انسان تعریف چاہتا ہے انسان سنہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ ہماری تعریف ہو ہماری سنہ ہو ہماری مدسرائی ہو لوگ ہوں جو ہمارا تذکرہ کر رہے ہوں یہ ہر انسان کا ایک مطالبہ ہے اکثریت نیچرل ہی زیادہ تر لوگوں کے اندر پائے جاتا ہے تو کیا یہی عنوان اہل بیعت کا اور اللہ میاں کیا بھی ہے ایک سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے کبھی کبھی ذہن میں ہے یہ کیا کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا ذکر کرو ان کی فضیلت بیان کرو ان کا کمال بیان کرو اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹھے رہو بیٹھ کے یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یہ سارے مطالبات کیوں ہیں کبھی سوچا ہے آپ نے دیکھئے ہوتا کیا ہے کہ جو چیز انسان کے زبان پہ جاری ہوتی ہے نا وہی انسان کے عمل سے صادر بھی ہوتی ہے یہ ایک نیچرل سا یہ ایک تھیوری ہے کہ اگر آپ اسے پڑھئے گا کسی بھی سیکرٹر سے پوچھے گا تو بتائے گا وہ آپ کو کہ آپ اگر اپنے کو جو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا اگر آپ اپنی زبان پہ جاری کرتے چلے جائیں گے نا تو وہ صفت وہ کمال آپ میں پیدا ہوتا چلا جائے گا حوصلہ آپ کو ملتا چلا جائے گا اور پھر آپ بھی ویسا ہی کچھ کارنامہ کرنے کی کوشش کریں گے تو فضائل علی ابن ابی طالب کو بیان کرنے کا مطالبہ ہم سے صرف اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ جب تم تذکرہ کرو گے جب سخاوت علی ابن ابی طالب کا ذکر کرو گے تو تمہارا ہاتھ بھی کسی سائل کی طرف بڑھے گا جب علی کی شجاعت کا تذکرہ کرو گے تو بزدلی تمہارے وجود سے دور ہوگی جب علم علی ابن ابی طالب کا ذکر کرو گے تو تمہارا ضمیر تمہیں مجمور کرے گا عالم بننے کے لئے اور کیچے گا یعنی وہ کمال دھیرے دھیرے وہ زبان سے ادا کرنا اس کے بارے میں سوچنا اس پہ فکر کرنا اس پہ غور کرنا خود تمہارے کردار کو سجاتا سوارتا چلا جائے گا اور جب تمہارا کردار سجتا اور سوارتا تم اپنے محسوس کرو تب سمجھنا کہ ہاں ذکر علی تمہارے اوپر عمل کر رہا ہے یہ اسم آزم ہے نا یہ اسم آزم ہے اسم آزم کو کوئی اثر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی لیکن میرے کردار میں کوئی کمال علی جیسا علی جیسا تو ناممکن ہے لیکن کم سے کم اس سے ملتا جلتا وہ سو پرسنٹ ہیں تو ہم ایک پرسنٹ کا ایک پوائنٹ ہی صحیح اگر ہم وہاں نہ پہنچ پائیں تو یہ ہماری زبانی جمع کرچی کہلائے گی علی کے نام کا اثر ہمارے وجود پہ نہیں ہو رہا ہے علی کے ذکر کا اثر ہمارے وجود پہ نہیں ہو رہا ہے اور علی کے نام کے ذکر اور اہل بیعت کے فضائل و کمالات لئے کوئی فائدہ نہیں دینے والا اہل بیعت کو آپ کی تعریف اور آپ کی مدھا نہیں چاہیے ان کے وجود سے کے ساتھ ہی یعنی ان کے یہ ان کو اللہ نے خلق کیا اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ان کے اتنے ذاکر بنا دیئے تھے ان کی اتنی مدھہ سرائی کرنے والے بنا دیئے تھے اور وہ مدھہ سرائی کرنے والے جو ہمارے اور آپ جیسے خطاکار نہیں ہیں بلکہ معصوم ہیں کہ جو عصمت کے حامل ہیں وہ ذکر کرنے والے ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے ذکر بھئی ہم شاعر نہیں مجھے شیر کہنا نہیں آتا آپ کوئی شاعر کلام سنائے آپ غالب آجائے آپ کلام سنائے وہاں غالب صاحب کیا آپ نے شاعر کلام پیل دیا تو ابھی ایک مطلب پلٹ کے دیکھے کہ ہماری طرف ویلو ہوگی ان کی نگاہ میں میری تعریف کی تم کیا جانو شاعری کیا ہوتی ہے تمہاری جب تمہیں پتہ نہیں جب شاعری کیا ہوتی ہے یہ تعریف اس کے لیے سند بن جائے گی اس تعریف کا اسے اعتبار آئے گا آپ سوچئے ہماری مدھا سرائی کی ویلو کیا ہم خطاکار گنہگار جب انبیاء تعریف کر رہے ہوں مرسلیل مدھا سرائی کر رہے ہوں وہ قصیدہ پڑھ رہے ہوں تو جو انبیاء کی زبان سے اپنا قصیدہ سننے کا عادی ہو وہ ہماری خطاکار زبان کی اہب کو اہمیت دے گا اس کی نگاہ میں اہمیت ہے کہ ہم قصیدہ پڑھیں وہ ہمارے قصیدے کا میہار کیا اس کی نگاہ میں جو انبیاء کی زبان سے قصیدہ جو رسول کی زبان سے قصیدہ سننے کا عادی ہو جو قرآن کی زبان سے قصیدہ سننے کا عادی ہو وہ ہماری زبان سے قصیدہ سنے گا اور ہماری زبان سے نکلے ہوں مدھا سرائی اس کی نگاہ میں اہمیت رکھتی ہوگی نہیں یہ جس مطالبہ کیا جارہا ہے صرف اس لیے کہ اس ذکر کا فائدہ ان کو کچھ نہیں پہنچنے والا سارا فائدہ تم کو پہنچے گا یہ کردار تمہارا صدرتا چلا جائے گا سمرتا چلا جائے گا البتہ صرف ذکر نہ کرو بلکہ اس ذکر کو سونچو اس ذکر کے اوپر فکر کرو اس کے اوپر غور کرو تب تمہارے کردار کو اس کا فائدہ ہوگا بس میں نے بات کو سمیٹ لیا وقت زیادہ ہو گیا حالانکہ تیدر پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس موضوع پہ تیدر پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن بہرحال بات آئی تو آپ کی خطبت میں ارس کر دیا تو یہ ہے فضائلِ ذکرِ علی یہ اپنے ابھی تعلی اور یہ ایک اہم پیغام ہے کہ جو اگر میں نے آپ تک پہنچا دیا تو شاید میرے پورے عشرے اور پوری مجلس کا محاصل یہ فقریں تھے چند فقریں تو جب میں نے آپ کی خطبت میں ارس کیا میں نے سمیٹ دیا بات کو اور تیسری چیز کے جو بزم کی زینت بنتی ہے بس اسے بیان کر دوں یہی ربطہ مسائب ہے میرا پہلا مذاکرہ علمی کہ جب تم گیٹ ٹوگیدر ہو بیٹھو آپس میں تو کوئی علمی بات کرو یا کسی کے علم میں اضافہ کرو یا اپنے علم میں اضافہ کرو دوسرا مطالبہ ذکرِ علی ابن ابھی طالب کہ جب بیٹھو تو علی کا ذکر کرو تیسرا اور یہ بات یہ بتانو روایت میں ہی ہے کہ ایسا گیٹ ٹوگیدر ایسی جگہاں کہ جہاں لوگ جمع ہوں اور خصوصا میرے چاہنے والے جمع ہوں اور وہاں ہمارا تذکرہ نہ ہو تو یہ مجلس یہ بزم یہ گیٹ ٹوگیدر میدان محشر میں ان کے لیے حسرت بن جائے گا حسرت بن جائے گا کہ ایک آش اس وقت جمع ہوئے تھے ہم ذکرِ اہلِ بیعت کر لیتے کوئی مذاکرہ علمی کر لیتے چاہے وہ دو لفظوں ہی کا صحیح کیوں نہ ہو اتنا بھی ہو جائے تو شاید اس گیٹ ٹوگیدر کا کچھ مقصد ہم کو حاصل ہو جائے اور کیجئے گا اچھا تیسرا مرحلہ جو بزم کی زینت جو تیسرا تیسرا ذکر ہے جو بزم کی زینت بنتا ہے جو گیٹ ٹوگیدر کی اور کسی اجتماع کی زینت بنتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے ذکرِ مسائبِ سید الشہدہ وہ ہے حسین کی مسائبتوں کا تذکرہ کرنا ان کے غم میں آسو بہانا ان کے مسائب اور ان پہ پڑھنے والی مسائبتیں اس کا ذکر کرنا عزیزانِ گرامی میں نے ابھی آپ کے خدمت میں ارز کیا کہ یہ جو کچھ بھی تذکرہ ہے یا ذکر ہے یہ کچھ بھی اہلِ بیعت کو فائدہ پہنچانے والا نہیں یہ سب ہمارے اپنے وجود کی بقا کے لیے ہیں اگر ہم ذکرِ علی کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے وجود کے بقا کا زامن ہے اگر ہم ذکرِ کربلا کر رہے ہیں حسین کے غم میں آسو بہا رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے وجود ہماری قوم اس کے وجود کا زامن ہے حقیقتا ہم ذکرِ حسین کر کے حسین پہ احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں اپنے وجود کو بچا رہے ہیں اپنے وجود کو محفوظ کر رہے ہیں اور عزیزانِ گرامی ایسا کیوں نہ ہو کہ سوچئے کہ ہم پہ واجب نہیں کیا گیا لیکن اس کے باوجود اب اس وقت ازاداری شیعت کی پہچان ہے یعنی ہمارا تعرف اگر ہے تو ازاداری کے ذریعے سے ہماری پہچان اگر ہے تو حسین کی ازاداری ہے ہماری شناخت اگر ہے تو حسین پہ گریہ اور آسو ہے اور ان آسووں کا نکلنا ایک فطری عمل ہے کہ جب انسان کسی کی مسئیبت کو سنتا ہے کسی پہ پڑھنے والی مسئیبت غم کا تذکرہ جب ہوتا ہے اور انسان کے کان میں پڑھتا ہے تو کوئی غیر بھی کیوں ہونا ہو انسان کی آنکھوں میں آپ اس طرح کے ویڈیوز دیکھ لیے جس پہ کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہو تو انسان کا دل مچل جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ گناہگاری کیوں نہ ہو ہو سکتا ہے وہ خطا کیار کیوں نہ ہو لیکن اس کے باوجود اس طریقے سے مارتا پیٹتا ہوا کسی کو دیکھنا ایک اہل دل اور درد دل رکھنے والے انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے فوراں انسانوں سے بند کر دیتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے ختم کر دیتا ہے آپ تصور کیجئے کہ ایک آدمی کو مارا پیٹا جا رہا ہے تو یہ کنڈیشن ہے اب کربلا کے میدان میں جو کچھ ہو رہا تھا جب اسے بیان کیا جائے اور اس صورت میں کہ جس کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ نبی کا نواسہ تھا وہ فاطمہ کا دل بند تھا وہ علی مرتضی کا لخت جگر تھا کہ ہم گریہ کیوں نہ کریں ہم کیوں نہ حسین کے اوپر آسو بھائیں اور اللہ نے انعام رکھ دیا کہ یہ جو تمہاری آنکھوں سے آسو گرتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ بے وقت ہیں آنکھوں سے آسو گرے نہیں روایت میں ہے کہ جب کہیں مجلسِ عذا برپا ہوتی ہے جب کہیں حسین کا قم منایا جاتا ہے تو جب حسین کا نام لیا جاتا ہے تو صرف تم نہیں روتے بلکہ کچھ ملائکہ بھی ہیں جنہیں اللہ تمہارے بھیج دیتا ہے اور تم کو اتنے حسار میں لے لیتے ہیں جتنا تم گریہ کرتے ہیں اتنا ہی وہ بھی آنسو بہاتے ہیں وہ بھی اتنا ہی گریہ کرتے ہیں اور جب کوئی بندے مومن کوئی محب اہلِ بیت کوئی ازادارِ حسین اس کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہے تو ہر ملک ان آنسووں کو جمع کرتا ہے ایک گھٹا کرتا ہے یہ روایت ہے بہارگی ایک گھٹا کرتا ہے اور اسے لے کر کے جائے آجاتا ہے اور جب میدانِ محشر سجے گا اس کا منظر پیش کیا جارہا ہے کہ جب میدانِ محشر سجے گا اور صفحے لگائی جائیں گی تو خداوندِ عالم حکم دے گا کہ ان موتیوں کو لائے جائے ان موتیوں کو لائے جائے کہ جس کی قیمت لگانی ان موتیوں کو لائے جائے گا ہر ازادار کے ہاتھ میں ان موتیوں کو دیا جائے گا وہ سہیرت سے دیکھے گا کہ یہ موتی کیسے ہیں یہ جواہر کیسے ہیں جواب ملے گا یہ وہ آنسو ہیں ان کو ہاتھوں میں دے دیا جائے گا اب پھر اس کے بعد تمام انبیاء کو بلایا جائے گا کہ آؤ اور آکے ان آفوں کی قیمت لگاؤ ان موتیوں کی قیمت لگاؤ میں ان موتیوں کو خریدنا چاہتا ہوں ایک ایک نبی اس کی قیمت لگائے گا جب انبیاء قیمت لگائیں گے ہر نبی جب قیمت لگائے گا تو خدا کہے گا نہیں تم نے کم قیمت لگائی دوسرے نبی کو بلایا جائے گا وہ قیمت لگائے گا خدا کہے گا نہیں تم نے بھی کم قیمت لگائی تیسرے نبی کو بلایا جائے گا تم قیمت لگاؤ میں ان موتیوں کو خریدنا چاہتا ہوں کیا قیمت مجھے دینی چاہیے وہ قیمت لگائے گا پھر خدا کہے گا نہیں تم نے کم قیمت لگائی یہاں تک کہ خاتم النبی سیدن مرسلین کو بلایا جائے گا اے میرے حبیب آپ قیمت لگائیے آپ کے نواسے کی یاد میں اس کے غم میں بہنے والے آسو ہیں جنہیں میں نے موتیوں کی شکل دے دیئے آپ قیمت لگائیے کہ ان کی قیمت کیا ہے اور ایک مرتبہ نبی ان موتیوں کو دیکھیں گے اور ہاتھوں کو جوڑ کیاس کریں گے میرے معبود یہ جس کی یاد میں بہے ہیں اسی حسین سے کہہ دے کہ وہ قیمت لگا دے وہ بتائے گا کہ ان موتیوں کی قیمت کیا ہے حاضر حسین کو بلایا جائے گا اے میرے حسین تم قیمت بتاؤ میں ان موتیوں کو خریدنا چاہتا ہوں حسین آواز دے گے کہ میرے معبود ان آسووں کی قیمت اتنی ہے اس ان آسووں کی قیمت اتنی ہے کہ انہیں جن کی آنکھوں سے یہ آسو گرے ہیں انہیں قیامت کے ہون سے خوف سے در سے محفوظ کر دیا جائے اس کے ساتھ انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داقل کر دیا جائے خدا آواز دے کہ ہاں بے شک اس سے کم ان آسووں کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی میں نے اسی قیمت کے اوپر ان آسووں کو خرید لیا جزاکم ربکم خیر الجزا خدا وند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیعت کہ میں نے بات کو سمیٹ دیا آج چار محرم ہو چکی ہے چار محرم ہو چکی ہے چھوٹا چھوٹا مندر میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی آج کی تاریخ ہم نے منصوب کر رکھی ہے حسین کی ماجائی بہن زینب کے لال عون محمد سے وہ زینب کی گوت کے پالے بچے جب یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہو رہا تھا تو زینب نے آوازی بھئیہ میں تمہیں اکیلے جانے نہیں دوں گی میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا میں تمہارے ساتھ چلوں گی امام آواز دیتے بہن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن تمہارے ولی اس وقت تمہارے حاکم اس وقت عبداللہ ہیں شوہر ہیں تمہارے ان کا حق ہے تمہارے اوپر ان سے سوال کرو اگر وہ اجازت دے تو مجھے لے جانے میں کوئی ہر نہیں آئیں جناب عبداللہ کے پاس بیٹھ گئیں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتی ہیں اے عبداللہ قسم کھا کے بتاؤ کیا میں نے زندگی میں کبھی تم سے کوئی مطالبہ کیا ہے کیا میں نے کبھی زندگی میں تم سے کوئی فرمائش کی ہے کیا میں نے تم سے زندگی میں کبھی کچھ مانگا ہے کہا نہیں بی بی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میری تو تمنا رہ گئی کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں میں آپ کے اس ضرورت کو پورا کر سکوں بی بی آواز دیتی ہے کہ عبداللہ آج زینب تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہے کہا بی بی عرض کریں حکم دے کیا مانگنا چاہتی ہے کہا میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے تم تو جانتے ہو نا کہ میں نے اپنے بھائی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا مجھے اجازت دو کہ میں اپنے بھائی کے حمرہ جاؤں عبداللہ ہاتھوں کو جھوڑ کے عرض کرتے ہیں شہزادی مجھ میں مجال ہے کہ میں آپ کو روکوں میں مریض ہوں میں خود حسین کے حمرہ آتا میں نہیں جا سکتا لیکن آپ تشریف لے جائیں اجازت ملی آئی آکے بھائی کو خبر دیا ناقے پہ سوار کیا گیا قافلہ چلا ابھی کچھ ہی دور قافلہ چلا ہوگا کہ دفتن ایک خبر دینے والے نے آکے خبر دی کہ قافلہ روک دیا جائے عبداللہ آ رہے ہیں عبداللہ آ رہے ہیں یہ خبر امام حسین تھے کہ خیمے میں پہنچی جب قافلہ روکا گیا فضہ سے سوال کیا کہ آخر قافلہ روک کیوں دیا گیا فضہ نے بتایا کہ عبداللہ تشریف لہ رہے ہیں بی بی ایک مرتبہ در گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ نے اپنا ارادہ بدل دیا ہو اور مجھے واپس لے کر کے چلے جائیں آئے جناب عبداللہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں زینب سے کچھ دو کلام گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شوہر ہیں آپ کو اختیار ہے بے شک جائیے اور جا کر کے میری بہن سے گفتگو کیجئے آئے جب آئے ہیں اور محمل کو ہٹایا ہے اور جناب عبداللہ پہ جناب زینب کی نگاہ پڑی تو میں نے کسی تاریخ میں تو نہیں دیکھا حالبتہ علماء سے سنا ہے کہ بی بی نے ایک مرتبہ عبداللہ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی اور آواز دی ہے عبداللہ اگر مجھے تم روکنے آئے ہو تو خدا کی قسم اب زینب کی لاش یہاں سے واپس جائے گی زینب کو نہ روکنا اس لیے کہ زینب اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی کہا بی بی میں اپنے روکنے نہیں آیا ہوں میں دو عمالتیں آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں اے کاش میں بھی اگر صحتیاب ہوتا علماء ان دو شہزادوں کو اپنے ساتھ لیتی جائیے جب حسین پہ ایسا کوئی وقت پہ جائے تو اون کو اپنی طرف سے قربہ حد کر دیجئے گا محمد کو ہماری طرف سے قربہ حد کر دیجئے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَ سَسِعَلَمُ الَّذِينَ زَلَمُ أَيَّمٌ قَلِبٍ مِنْ قَلَمُ اللہمَّا بِحَقِّ محمدٍ وَأَنْتَ الْمَحْبُوتُ اور بحق علی وَأَنْتَ الْعَلَى وَبِحقِ فَاطِمَةَ وَأَنتَ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَبِحقِ الْحَسَنُ وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَبِحقِ الْحُسَنِ وَأَنْتَ قَدیمُ الْعِحْسَانُ وَبِحقِ اَئِمَّتِ تِسْعَتِ تَاحِرِينَ مِنْ زُرِّيَةِ حُسَنِ ربنا تقبل مننا انکان تصمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا آذا بننا رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک اللہم لن قتلت الحسین و اولاده و اصحابه